مولا سے ایک شخص نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ آپ کو عذیت کہاں ہوئی مولا نے کربلا کا نام نہیں لیا مولا نے کہا اشام 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 عزیزانِ گرامی کربلا میں کتنا ظلم و ستم کیا گیا لیکن مولا نے کربلا کا نام نہیں لیا کوفے میں کتنا ظلم و ستم کیا گیا لیکن مولا نے کوفے کا نام نہیں لیا عزیزانِ گرامی سنیے گا مولا نے تین دفعہ کہا اشام 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 معلوم ہے ازادارو سنیے گا وہ تین شامیں کونسی ہیں تین شامیں ہیں دربار شام بازار شام زندان شام یہ تین شامیں ہیں ہاں عزیزانِ گرامی تاریخ میں تین جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دینے والے غسل دیتے وقت چیخ مار کے روئے ہیں معلوم ہے ازادارو سنیے گا پہنا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا علی غسل دے رہے ہیں چیخ مار کے روئے ہیں دوسرا جنازہ ہے حسین کی بیٹی کا جب غسالہ نے غسل دینا چاہا کپڑے اتانا چاہے تو غسالہ چیخ مار کے روئے ہیں تیسرا جنازہ ہے سید سجاد کا جب میرا مولا باکیر سجاد کو غسل دے رہا تھا مولا چیخ مار کے روئے معلوم ہے کیوں ارے اتنے کوروں کے نشان آئے سید سجاد جزاکم اللہ کوروں کے نشان ہائے میرا بیمار امام ازادارو مولا نے تین شامیں بتائی ہیں از شام از شام از شام زندان شام دربار شام بازار شام ازادارو سنیے گا پہلے سب سے پہلے بات جلدی جلدی مسائب کو بیان کر رہا ہوں ازادارو مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے سید تصور کرنے کی چیز ہے معلوم ہے مولا نے تین شامیں کیوں کہیں تین شامیں اس لیے کہیں سب سے پہلے دربار شام علی کی بیٹی بہتر گھنٹے دربار پہ کھڑی رہی دربار سجدہ رہا بے غیرت ڈھول بجاتے رہے علی کی بیٹی بہتر گھنٹے کھڑی رہی ہاں ازادارو دوسرا معلوم شام کونسی ہے وہ ہے دربار شام جب دربار شام میں یہ کافلہ پہنچا ہے پہنچنے کے بعد ازادارو کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص نے عذیت دی ہے ہر شخص نے عذیت دی لیکن چوتھے امام نے جب خطبہ دیا ہے خطبہ دینے کے بعد ایک شخص ایک عورت آتی ہے مومنہ آتی ہے امام کی چہینے والی ہے آکے کہتی تم لوگ مدینے سے ہو تم لوگ تو باغی ہو تم مدینے کا نام کیوں لیتے ہو تب ہی اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم مدینے میں کہاں رہتے ہو میرے مولا نے فرمایا میں مدینے میں محلے بنی حاشم میں رہتا ہوں تب ہی وہ مومنہ کہتی ہے ارے محلے بنی حاشم میں تو میرا شہزادہ حسین رہتا ہے میرا بادشاہ حسین رہتا ہے میری شہزادی زینب رہتی ہے میرا شہزادہ علی اکبر رہتا ہے میرا شہزادہ قاسم رہتا ہے ارہا ذرہ یہ بتاؤ تم محلے بنی حاشم میں کس کے گھر کے ہو ارے اتنا سننا تھا زینب آگے بڑھی آگے بڑھ کے کہتی ہے ارہا نا تم نے آج بھی مجھے نہیں پہچانا میں تیری شہزادی زینب وہ تیرا شہزادہ حسین جو آج اس دربار میں قیدی بنا کے لایا گیا سیادم اللہ زین الظلم ایون قلب منقلبون انہا للاہ و انہا للاہ راجون